جس سلسلے کی کڑی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں that starts with حضور بابا تاج الدین ناکوری رحمت اللہ علیہ اور بابا تاج الدین کو تھوڑا سا میں ریکیپ کروں گا کہ جیسے لازٹ ویک ہم نے ان کے بارے میں بات کی جو کہ یقیناً ایک بڑی challenging قسم کی talk تھی میرے لیے میرا خیال ہے لیکن تاج بابا کی کئی aspects ہم نے last week کوشش کی کہ ان پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ضرور study کریں یا اس پہ discussion کریں لیکن ان کی جو ایک بات تھی اور انہوں نے فرمایا تھا ان کا قول ہے تاج بابا رحمت اللہ علیہ کا کہ سوا لاکھ ولی بناؤں گا یہ last week ہم نے بات کی تھی کہ سوا لاکھ ولی بناؤں گا تو کئی لوگوں کے آہ وہ جو دولت سرمدی ہے تاج بابا نے لٹائی اس زمانے میں اور ان کا فیض نشر جو ہو رہا تھا وہاں ہے وہ کئی لوگوں تک پہنچا اور کئی بزرگوں تک پہنچا اور اس میں بہت سائے بزرگ جو ہیں وہ آہ مطلب ہے ان کا ذکر اگر کریں تو کئی sessions ہمارے لگ جائیں ان میں سے یہ جو سلسلہ ہم ان تین ہفتوں میں کر رہے ہیں انہی میں سے ایک آہ نواب آف ترشنا پولی کے فیملی کے صاحب جن کا نام خادر آہ بابا خادر اولیاء کے نام سے ان کو جانتے ہیں وہ تاج بابا کے پاس ناکور پہنچے اور انہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا ان کے بعد یہاں پہ پاکستان وہیں انڈیا میں ان کی ملاقات ہوتی ہے بابا محمد عبیداللہ خان دھرانی سے دھرانی صاحب سے اور اسی طریقے سے یہ تین sessions کا سلسلہ ہم انشاء اللہ بنا رہے ہیں تو giving you that preamble کہ جلال جمال اور کمال تو آہ پچھلے ہفتے ہم نے جلال کی بات کی مطلب کے بزرور بابا تاج الدین ناکوری احمد اللہ علیہ کی اور آج ہم جمال کی بات کریں گے اور اسی کے ساتھ میں ابھی سلائیڈ چلا ہوں یہ شبیہ مبارک سکرین پہ آپ دیکھ حضور قبلہ بابا قادر اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شبیہ ہے اور بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے ایک کتاب میں اور یہ کتاب میں ساتھ ساتھ آپ سے ذکر کروں کہ آج کی زیادہ تر جو ہماری ٹاک ہوگی that is based out of learnings those are conversations that are excerpts from حیات قادر آپ کے سامنے سلائیڈ پر اس وقت حیات قادر کا cover پیج آ رہا ہوں گا سیدھے ہاتھ پہ بابا قادر اولیاء جن کے بارے میں آج کا سیشن ہے ان کی شبیہ مبارک ہے اور الٹے ہاتھ پہ left hand side پہ حضور بابا محمد عبداللہ خان درانی جو کہ ان کے مرید ہیں قادر بابا کے انہوں نے یہ کتاب as a آپ سمجھے کہ it's a beautiful recording this kitab this book is an archive it's a recording اور یہ واقعات جو کہ قادر بابا کے دربار میں بابا محمد عبداللہ خان درانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو feelings and you can say I think I think بڑی زبردست بات ہے اس پہ next week مزید اور اس کتاب کو میں اس پہ بات کروں گا اور اس کی تحریر کا جو ایک style ہے بابا جان کا اس کے بارے میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا because a lot of people haven't talked about محمد عبداللہ خان درانی صاحب as an author as a writer اور ان کی تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایک طالب علم کے طور پہ کچھ اس چیز کا تھوڑا سا analysis کرنے کی کوشش کروں تو a lot of what we what we study in this book حیاتِ قادر or what we read in this book حیاتِ قادر is basically a recording of the life اور وہ واقعات اور لمحات کی recording ہے اور زیادہ تر قوسر بھائی یہ experiential learning پہ based ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم یہاں پہ چونکہ ایک تعلیمی ادارے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہم ہستونیس پہ تو experiential learning is اس کی بڑی ایک بڑا مطلب ہے کہ importance ہے as opposed to knowledge just knowledge تو وہ embodied knowledge یا experiential learning جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے تو اسی کتاب کی تمہید جو عبداللہ خان دورانی صاحب تحریر کرتے ہیں وہ میں چند لائنیں ہیں پڑھوں گا اور وہاں سے پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی کتاب میں ایک ایسی ہستی کی زندگی کی جھلگیاں دکھانے کی کوشش کی گئی ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ لطیف اور روشن ہے جس کی زندگی بچپن سے آخر وقت تک ایک ہی سلسلے کی کڑی بنی رہی ایسی ہی ہستیاں تسلسل حیات کے اسرار اور مشیعت یزدی کے رموز کا مرکز بن جاتی ہیں ایسی ہی ہستیاں حقانیت اور مقصد حیات کی غیر فانی پیغامات کی علم مردار بن کر حق کا بول بالا کرتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک گلاب اپنا حسن اور روح نواز خوشبو نشر کرتا ایسی ہستیوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کائنات کے بہت سے راز خود بخود سمجھ آ جاتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے اور سواب کسے کہتے ہیں اگر تقدیر اٹل ہے تو تدبیع کی گنجائش کیسی اگر مرضی مولا کے بغیر کوئی شہ حرکت نہیں کرتی تو عمل کی پرسش کیسی تو یہ بڑے حسین کچھ ورڈز ہیں جو کہ تمہید میں بابا صاحب کے بارے میں حضور قبلہ بابا جان لکھتے ہیں حضور ویداللہ خان دورانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اور مزید میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جو کہ میں آج کی دسکشن میں اس کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی اور تاج بابا سے شروع کی تھی اور ہم نے غالباً تھوڑا سا مجزوب کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور وہیں سے ہم آگے آج دسکشن کو لے کے جائیں گے کہ مجزوب بھی ایک فقیر ہوتا ہے فقیر ایکچولی کون ہوتا ہے کہ فقیر کا مشن کیا ہوتا ہے اور فقیر کا کام اور مشن کیا ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے شروع میں ہی اس کتاب میں جو ہے وہ کچھ میں نے چیزیں ہائلائٹ کیویں تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں وہ پورے پورے پیلیگرافز نہیں ہیں کچھ لائنوں کے بھی کچھ ورڈز ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو لکھتے ہیں کہ جی خلوص محبت انحماق کا اور جذبہ عیسار یہ دل کی دنیا کی چند گلیاں ہیں مگر اس کی شارہ کچھ اور ہے دل کی دنیا کی گلیاں ضرور ہیں لیکن اس کی اہم شارہ کچھ اور ہے تو فقرہ کا کام اور ان کا مشن یہ ہے کہ پہلے وہ طالبان حق کے دلوں کو جگائیں اور اس میں یقین پیدا کریں پھر اس کو حقیقت کی بے پایا سمندر میں گم کر دیں اور ہیو قیون کی منزل تک پہنچا ہے تو فقیر جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں ان بکس کے حوالے سے ان تحرینوں کے حوالے سے خصوصاً حیات قادر کی روشنی میں اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹ مشن ہوتا ہے فقیر کا اور اسی پہ وہ گامزان ہوتا ہے اچھا جی ہم آگے بڑھیں گے جی اور یہ آپ کے سامنے لینڈسکیپ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیر یہ ویجیہ نگر کا لینڈسکیپ ہے ہمارے جن کو نہیں پتا ویجیہ نگر جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا جنوب ہن میں ایک جگہ ہے اور یہ موڈرن جو انڈین سٹیٹ ہے کرناٹکا کی وہاں پہ ہے اور یہ اندھرہ پردیش پردیش کے بورڈر کے پاس جیوگرائفیکلی اس کا آپ ذکر کریں گے تو ساؤتھ انڈیا کی جگہ ہے ویجیہ نگر یہ سامنے آپ ویجیہ نگر کی ایک تصویر دیکھ ہیں جو کہ حیات قادر کے اندر ہی سے ہم نے آپ کے لئے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں آم بابا قادر اولیہ کے دادا جو ہیں وہ ترچنا پولی کے نواب تھے ان کا بھی نام قادر خان تھا اور اس وقت اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کا جائزہ رہے تو بہت ساری چیزیں were coming to an end بادر شاہ زفر کی سلطنت جو ہیں وہ ختم ہو رہی تھی ایک پورا مغلیہ سلطنت was coming to an end it was a really tough time for the people of the subcontinent آپ سمجھیں کہ especially مسلمانوں کے لئے یہ بہت ہی بہت ہی جو ہے وہ آزمائش کا کا لامہ تھا turn of the century کا time اس سے بھی پہلے آم تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ نواب محمد علی خات ہے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ آپ کا نام قادر رکھا اور یہ بچپن سے انہوں نے نصیت نصیت فرمائی کہ تم فقیری کو ہرگز نہ چھوڑنا ہمارا خاندان درویشوں کا خاندان ہے مطلب ہے کہ اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ بابا قادر اولیا کی فیملی کے اندر حالانکہ ان کے خود والد صاحب جو تھے وہ فوج میں موزن تھے ان فیکٹ اور لیکن اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ فیملی میں درویشی اور فقیری موجود تھی وہ اپنے بیٹے کو جب وہ دیکھتے ہیں قادر بابا کی جب پیدائش ہوتی تو اس کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز فقیری اور درویشی کا دامن نہیں چھوڑنا اور پوری زندگی جو ہے وہ اسی اس میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ توقل کی بیس پہ گزارنے کی ان سے تلقین کرتے ہیں تو قادر بابا کی پیدائش جو ہے وہ تین ربیہ ثانی ہجری جو ہے وہ تھرٹین ٹوینٹی ہے اور بروز جمعیرات بعد نماز فجر آپ پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش کے بعد جو ہے وہ کئی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں میرا خیال ہے بہت ساری آہ لازٹ ویک بھی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ صراحہ کافی سارے واقعات بسکس کر رہے تھے تو اس کی چاہوں گا کہ میں چند ایک واقعات کا بیان کروں قادر بابا کی ارلی لائف میں قادر بابا قادر بابا کی ارلی لائف میں یہ کہ ایسا ہوا کہ بابا صاحب کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ آہ وہ بیمار ہو گئی اور وہ ان کو دودھ نہیں پلا سکتی اور اسی لیے ایک ایک عورت تھی جس کا نام اچھما تھا غریب عورت تھی ان کے ساتھ بابا صاحب جو ہے وہ پرورش فرما رہے تھے اور وہ ان کی دائی پنی مطلب ہے کہ ان کو دودھ پلاتی تو وہیں پہ بچپن کا ایک قادر بابا بلکل انفرنٹ تھے اور وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے ہی گاؤں میں اپنی جھونپڑی میں ان کو لٹایا تھا انہوں نے اور یہ خود کام کرنے کے ان باہر چلی گئیں تو آگ لگ گئی اور لوگوں نے آکے شورو غل مچایا کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو یہ واپس گئیں اور دیکھا کہ چاروں طرف کی جھونپڑیاں جل کے راک ہو چکی ہیں لیکن جس جھونپڑی میں خادر بابا اولیاء ایز ای انفرنٹ جو ہے وہ سو رہے تھے آرام کر رہے تھے کاٹ میں یا کریڈل میں تو وہاں تک آگ بالکل بھی نہیں پہنچی اور اسی وقت میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس طرح کے واقعات ہونے کے ساتھ ساتھ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ آہ it is somewhat آہ special of this person to come into being آہ اچھا جی آہ کچھ میں نے facts جمع کیے تھے about education آہم آپ جو ہے وہ نا آپ کو شروع میں تیلگو اور آہ ان آہ انگریزی اور آہ class four five تک تعلیم حاصل کی لیکن آہم آپ کے ایک استاد آہ کتاب میں لکھا ہوا کہ آپ کے ایک استاد فرماتے ہیں کہ آپ قادر بابا کوئی پڑھائی سے بلکل بھی کوئی بالچسپی نہ تھی آہم بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی رمائن اور بھاگوت گیتہ اور اس قسم کی مذہبی کتابیں اور بزرگان دین کے قصوں کا ذکر ہوتا تھا تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ غور سے سنا کرتے تھے اور کئی کئی دیر تک جو ہے وہ آپ بہت غور سے ہی سارے قصے سنا کرتے تھے تو آپ کو ایک خاص تعلیم سے وہ وہ تھانی آہم لگاؤ لیکن سکول چھوڑنے کے بعد ایک پوائنٹ پہ آپ کے پھر فادر نے آپ کو سکول سے ہٹا لیا آپ گھر پہ آہ تشریف فرما رہتے تھے اور زیادہ کچھ جیسے کہ ہم نے کچھ common traits ہیں جو کہ ہم نے تاج بابا کے بچپنے بھی دیکھے کہ زیادہ اچھل کود اور کھیل کود اور یہ سب چیزوں سے زیادہ نہیں اسی طرح بابا صاحب جی بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس کچھ جانور تھے ان سے کھیلا کرتے تھے اور ایک خیال میں آپ غرد رہا کرتے تھے جو لکھا ہوا ہے کہ بالکل جو ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ کے جو ساتھی ہوتے تھے کئی دفعہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو آ کے وہ جھنجوڑتے تھے اور آپ پھر اگدم سے حاضر خیالی میں حاضر ہوتے تھے مطلب اس سے پہلے بلکل آپ غرد رہتے تھے کسی خیال میں تو آپ کے والد صاحب سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی اور والد صاحب قبلہ جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے قادر قادر بابا کو انہوں نے بلکہ جوب پہ بھی لگوایا کہ کچھ شاید دنیا کے دھندوں کی سمجھ آ جائے لیکن پھر اس جوب سے واپس بلالیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے واپس بلالیا اور یہ قادر بابا کے والد صاحب جو تھے ان کی زندگی کا یہ آخری ٹائم ملکل آپ سمجھے کہ آخری وقت آ پڑا تھا اور انہوں نے قادر بابا جو کہ اس وقت ٹینیجر تھے تقریباً ان کو بلا کے فرمایا کہ اب دنیا کے دھندوں کو چھوڑ دو تمہارا خاندان فقیروں کا خاندان ہے میرے نصیب میں تو نہ تھا مگر تم ناک پور بابا تاج الدین اولیہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ پانچ پیسے جو میں نے نیاز کے لیے رکھے ہیں ناک پور میں جا کر پانچ فقیروں کو تقسیم کر دے گا تو یہ جناب وسیعت ہوتی اور اسی وسیعت کے تحت جو ہے اور اس کی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں قادر بابا جو ہے وہ بہت ہی deep loss کی فیلنگ میں چلے جاتے آپ کو آپ کے والد صاحب کو لکھا ہے کہ آپ کے والد صاحب کو آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کی حد تک محبت تھی تو یہ فادر ان سن کا عموماً تو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹی کی محبت کو بہت زیادہ کتابوں میں بھی اور ویسے بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک باپ اور بیٹے کی محبت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے اور وہ جب آپ کے والد صاحب انتقال کیا تو there was a deep feeling of loss جو کہ قادر بابا اس سے گزرے اور آپ کو لگتا تھا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے وہ چیز that essence which you had lost you he couldn't find anywhere ان کو لگتا تھا کہ یہ نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں اور نہ عید گاہوں میں نہ تقریبات میں اور نہ تہواروں میں کہیں بھی وہ چیز نہیں ملے تو آخر کار جو ہے آخر کار جو ہے وہ انہوں نے ایک ایک بزرگ جو ہے وہ ناکپور سے واپس وجیہ نگر تشریف لائے اور انہوں نے قادر بابا کو دیکھا اور ان کا یہ ضرور یہ سوچنا تھا یہ کہنا تھا کہ یہ یقیناً ایک شہ سوار ہے جس میں میدان جنگ کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اور ان کو قادر بابا کو فرمایا کہ اگر آپ کے والد صاحب نے وسیعت کی ہے تو آپ ناکپور ضرور جائیں تو یہ جو ناکپور کی حاضری ہے اور ناکپور کا جو سفر ہے سر وہ بھی انتہائی آپ سمجھیں کہ it's full of beautiful stories and جس سے واقعات سارے اس کے اندر لکھے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک حضرت سلطان باہو کا چھوٹا سا ہے وہ پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ کتاب میں بھی بلکل اس جگہ سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ جس نے مجھے طلب کیا اس نے میرا خیال کیا جس نے میرا خیال کیا اس نے میرا ذکر کیا جس نے میرا ذکر کیا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا جس نے مجھ سے عشق کیا اس کو میں نے قتل کیا جس کو میں نے قتل کیا اس کا خون بہا میں خود ہوا تو یہ حضرت سلطان باہو کا بابا جان نے یہاں پہ تحریر فرما فرمایا ہے یہ ہماری درہاز پہ دوبارہ پڑھ رہی ہے مقرر جس نے مجھے طلب کیا اس نے میرا خیال کیا جس نے میرا خیال کیا اس نے میرا ذکر کیا جس نے میرا ذکر کیا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا جس نے مجھ سے عشق کیا اس کو میں نے قتل کیا جس کو میں نے قتل کیا اس کا خون بہا اور میں خود ہوا تو ہم لاؤس کی بات کر چکے ہیں بابا خادر آلیا جس لاؤس سے گزر رہے تھے اس کے بعد آپ اور آپ کے چند ایک ساتھی ان مائنڈ یوں کہ ہم بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ یہ ٹائم جو ہے یہ ایسا ٹائم تھا کہ میبھی بابا خادر آلیا so that our viewers and our listeners get an idea of the age factor جو اس وقت ہے تو اس age میں جو ہے وہ بہت young age میں آپ نے ناکپور کا سفر اپنے دوستوں کے ساتھ ریل گاڑی کے تھو کیا اور آسان نہ تھا پہنچنا اور راستے میں بہت سارے چیلنجز آئے ایک صاحب جو کیونکہ وجیہ نگر آپ کے گاؤ کے یہ ایک صاحب تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ساتھ میں چلے جائیں اور آپ بچوں کا خیال کر لیں ان کو پیسے دے دیئے گئے انہوں نے پیسے ادھر ادھر کر دیئے گئے کئی سٹیشنوں پہ زلط کا سامنا ہوا لیکن ما شاء اللہ کچھ نہ کچھ کرتے کر آتے جو ہے وہ اس کی بھی لمبی تحریر ہے اور لمبی تفصیل ہے مگر وہ کئی میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اگر وہ ہم کہیں لیکن یہ پہلا سفر تھا ہے طالب کا مطلوب کی طرف اور بے قراری کو قرار کی جانے تو یہاں پہ جب بابا خادر اولیاء جو ہیں وہ پہنچتے ہیں جنرنی اپنی کر کے آہ فائنلی نادپور تو تاج بابا ان کو دیکھتے ہیں اور تاج بابا کے بارے میں پچھلا ہم نے پورا سیشن کیا ہوا تھا آہ تاج بابا جو اپنی جلال کے بالکل اس ٹائم پہ روج پہ انہوں نے تاج بابا نے ان کو دیکھا تو سب سے پہلے فرمایا کہ شیر کا بچہ شیر ہے تاج بابا نے فرمایا شیر کا بچہ شیر تو اس کے کچھ کچھ دیر بعد کا ایک اور واقعہ ہے کہ قادر بابا کو تاج بابا نے ایک کیلہ جو ہے وہ انعیت فرمایا دیا اور وہ کیلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے زبردست واقعہ انٹرسٹنگ ہے and it talks a lot about human nature also. تو وہ کیلہ جو ہے وہ تھوڑا سا گھلاوہ تھا اور تاج بابا بھی جس کیفیت میں اور جس ہلیے میں ہوتے تھے تو اور قادر بابا جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ نواب آف ترچنپولی کے ہوتے ایک انتہائی نفیس شخصیت کے مالک you know تو انہوں نے ان کی طرف یہ پھل بڑھایا لیکن ان کی لکھاوائے کہ ان کی طبیعت میں ایک گھنس ہی آئے کہ وہ گلہ و اکیلہ اور پتہ نہیں کس طرح کا ہے کیا ہے کیا نہیں تو انہوں نے چھپکے سے ہاتھ میں پیچھے کر لیا کہ عدبن ان سے لے تو لیا لیکن وہ پیچھے کر لیا لیکن اور یہ یہ چیز تاج بابا نے دیکھ لی تھی تو بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اسے کھاؤ نہ کھاؤ جو تمہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا اور فرمایا کہ تم اسے کھاؤ نہ کھاؤ جو تمہیں پہنچنے والی چیز تھی وہ پہنچ گیا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب قادر بابا یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ کئی اور فقراء بھی قیام پذیر ہوتے ہیں اور وہ قادر بابا کے ساتھ بابا تاج کا سلوک اور برتاؤ دیکھ کر ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب طریقے سے ریاکٹ بھی کر جاتے ہیں ان میں ایک جبل پور والے بابا صاحب تھے جو کہ ان کے سامنے قادر بابا کے سامنے لکھاوا ہے کہ لوٹ لوٹن کبوتر کی طرح زمین پر چکر کاٹنے لگے اور کھڑے ہو کہنے لگے کہ تمہارے میں ایسا کیا کمال ہے تمہارے میں کیا کمال ہے تم نے سب کچھ پا لیا اور ہم یہاں آگ میں بھن رہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ بڑا واقعات کا سجلہ ہے ناکپور میں اور ناکپور میں ایک اور بھی بڑا زبردست واقعہ دو عدد اور واقعات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ناکپور میں بابا صاحب کے قیام میں ہوئے ایک یہ کہ بابا صاحب جہاں پہ ینگ بابا صاحب ایٹ ڈائٹ ٹائم ینگ بابا قادر علیہ جس جگہ پہ جس جھومپڑی میں قیام پذیر تھے قیام فرمارے تھے وہ وجیہ نگر کے ایک رہنے والے صاحب کی جھومپڑی تھی ان کا نام حضرت غوث بابا تھا تو وہ غوث بابا کہتے تھے یہ بیجیہ نگر سے لڑکا آیا ہے یہ پورے دن پڑا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا تو ایک دن انہوں نے کہا ہاتھ میں کلھاڑی پکڑائی اور کہا کہ لنگر خانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لیتا ہو اور یا مفت کو کھانے کو نہیں ملتا بھائی تو اب آپ نے کبھی زندگی میں لکڑیاں کا کاٹی ہوگی کلھاڑی آپ نے ہاتھ میں نہیں اٹھائے اتنی آپ کو اتنا نازوں سے آپ کے والد صاحب نے پالا تو کوئی گھنٹہ بڑا آپ نے کلھاڑی چلائی ہوگی لکڑی ہوگی تو آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ چھالے پڑ گئے تو قادر بابا کے ہاتھوں پہ پورے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تو اگلے دن صبح جب غوث غوث جو اب ہمارے حضرت غوث بابا جو ہے وہ تاج بابا کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں ناشتہ لے کے تو تاج بابا کسی اور سے فرماتے ہیں کہ لو جی یہ غوث جو ہے وہ ہم سے لکڑیاں پڑواتا ہے یہ دیکھو ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو چھالے خاضر بابا کے ہاتھ میں پڑے گزشتہ دن اگلے دن صبح تاج بابا اپنے ہاتھ دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی ہمارے ہمارے سے یہ لکڑیاں پڑواتا ہے یہ دیکھو ہمارے ہاتھوں میں سارے ہاتھ دیکھا تو تاج بابا کے ہاتھوں میں چھالے ہی چھالے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ رات کو آپ ایک درخت کی نیچے املی کا درخت تھا اس کے نیچے سو رہے تھے ایک اور اپنے دوست کے ساتھ اور وہاں پہ تاج بابا جو ہے وہ جلوہ گھر ہوتے ہیں اب وہ حال کی کیفیت تھی یا خواب کی کیفیت تھی واللہ عالم لیکن علماری دکھائی جاتی ہے اور علماری کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اس کو تم نے پور کرنا ہے اس کو تم نے پور کرنا ہے اور اسی میں جو ہے وہ صبح ایک جھاڑو دینے اور صفائی کرنے کے لیے کہ غرص سے کوئی صاحبہ وہاں پہ تھی اور وہ اعتم سے چیخت کرتی ہیں چیختی ہیں کہ بابا صاحب آگئے بابا صاحب آگئے تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے تاج بابا کو وہاں پہ دیکھا تو اس طرح کئی واقعات ہوتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ ڈیورنگ ہز سٹے اٹھ ناکپور قادر بابا آلسو بیکمز آم سموٹ ہی ہی مینجس to start interpreting the words of تاج بابا تو تاج بابا کے جو wordings ہیں ان کو interpret کرنا جو ہے وہ قادر بابا شروع کر دیتے تو ان کی بھی کئی واقعات کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ایسا ہے کہ ایک couple جو ہے وہ ایک بچے کو لے کے آتا ہے وہاں پہ اور وہ بچہ بہت سخت بیمار ہوتا ہے تو تاج بابا کو دکھاتے تو تاج بابا اس بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ چولے میں ڈالو تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے اور آپ چولے میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو interpret بڑے خوبی سے قادر بابا کرتے ہیں اور وہ قادر بابا فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر اتار کے چولے میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور آپ کے پھر اس بچے کے parents اسی طرح کرتے ہیں اور کئی اس طرح کے اور واقعات ہیں کہ قادر بابا جو ہے وہ all all of a sudden starts that this interpretation جو کہ بظاہر دنیا میں ایک مجزوب کی بات جو ہے وہ کسی کو سمجھنا ہے قادر بابا لوگ کو interpret کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں وجیہ نگر تاج بابا سے کی زیارت اور ان سے ملنے کے بعد اور یہاں واپس آپ جب آتے ہیں تو یہاں پہ میں پڑھنا چاہوں گا کچھ الفاظ ہیں بڑی معنی خیز ہیں سوالے سے اور لکھا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جلال جو علم نشرا تھا ایک جمال کے سانچے میں ڈھل کر بابا قادر اولیاء میں نمودار ہو اور جلال کبری آئی در جمال مصطفیٰ دیدم کے لیے زمانے کو جس کی تلاش تھی اس کی تقمیل بابا قادر اولیاء کی ذات سے تو بابا صاحب کا خود کا قول ہے بابا قادر اولیاء کا وہ خود فرماتے تھے کہ حق کی تمہیں کیا تلاش ہوگی حق کو تم کیا حق کو تم جانتے ہی کیا ہو اور تمہیں خبر کیا کہ حق خود حد حق کہ خود حق کو تمہاری کتنی تلاش ہے حق کی آواز یہ ہے کہ تم مجھ میں سما جاؤ اور میرا بول بالا کر تو اسی طرح آپ جو ہے وہ واپس تشریف لاتے ہیں آہ ویجیہ نگر اور آنے کے بعد آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ آہ ویجیہ نگر واپس لوٹ آتے ہیں لیکن آنے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ آپ کو بدلہ بدلہ سا لگنا لگتا ہے آپ گھر پہ قیام کم کر دیتے ہیں اور انتہائی جنگل جو کہ ویجیہ نگر کے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ویجیہ نگر کے فوراں بعد جو ہے وہ انتہائی ایسا قسم کا جنگل تھا جس کو کالا طلاب کا علاقہ کہا جاتا تھا تمبلی روڈ اور کالا طلاب کا علاقہ کہا جاتا تھا وہاں پہ ایک درخ کے نیچے آپ اپنی نشست بنا لیتے ہیں اور آپ وہیں پہ جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم بڑھ کے درخ کے نیچے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی سادو نے وہ درخ چھائے اس سے بھی بیس سال پہلے لگایا تھا وہاں کا مالی کہتا ہے کہ ایک سادو یہ درخ لگا کے گیا تھا اور اس نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ وحشت جو اس جگہ میں برس رہی ہے اور وحشت اور قہر اس جگہ میں برس رہی ہے یہاں پہ ایک ایسی شخصیت آئی گی اور شاید وہ اس درخ میں درخ اس شخصیت کے لئے لگا رہا ہوں کہ وہ اس جگہ کی تقدیر اور مقدر بالکل بدل جائے گا تو ایسا ہی ہوا جناب آپ جو ہے وہ آ کے درخ کے نیچے بیٹھے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے کہ فقراء کی زندگی میں ہوتا ہے میرا خیال ہے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میری تیمون خان ممتاز صاحب سے بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ how do places come into being جن کو ہم درگاہ کہتے ہیں جن کو ہم آستانہ کہتے ہیں وہ جگہیں کیسے بنتی ہیں تو وہی اسی طریقے سے بابا قادر اولیاء کا بھی جو آج ہم modern day جو ان کا ان کی درگاہ دیکھتے ہیں آہ ویجیہ نگر میں جس قادر نگر کے ہی نام سے مشہور ہے وہ تو وہ اس کی being بھی اسی طرح ہوئی کہ پہلے ایک چبوترا بن جاتا ہے آہ سوری پہلے جو ہے وہ چار آہ لکڑی کے پول بن جاتے ہیں اس کو جو ایک جھوپڑی سی بنا دی جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ کچھ سنگ تراشوں کی ٹولی وہاں سے گزرتی ہے سنگ تراشوں کی ٹولی گزرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہی پاڑوں کے پتھر سے ہم ستون بنا دیتے ہیں پھر کوئی اس پہ چھٹ ڈلوا دیتا ہے پھر ایک چبوترا بن جاتا ہے تو یہ ٹائم تھا کہ جی اس میں کہتے ہیں کہ بابا قادر اولیاء جو ہیں وہ ایک جذب کسی کیفیت کے اندر رہے تئیس سال کا ٹائم ان کو لگا اور اس تئیس سال کے ٹائم پہ بالکل آپ جو ہیں وہ لکھا ہوا ہے کتاب آپ کے اندر حیات قادر میں کہ بلکل ایسا تھا جیسے ہڈیاں اور ہڈیاں کے اوپر خال کسی نے لپیٹ دی ہڈیاں کے اوپر خال لپیٹ دی ہو آپ کا حال یہ ہو چکا تھا اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بلکل سرخ انگار کی طرح تھی even so much so کہ آپ کے موز سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ لوگ وہ وہ بات ہو جاتی تھی تو ایک عجیب لا الہ الا اللہ کا مقام محمد الرسول اللہ کا آپ سمجھیں کہ بلکل وہ قادر بابا اس پوری کیفیت سے گزرے وہاں پہ اور ایسا بھی وقت تھا کہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ بلکل آپ کے سامنے آنے کی جھرت بھی نہیں کرتے تھے because nobody could actually face you تو یہ آپ نے اسی جگہ اسی جگہ پہ پھر آہستہ آہستہ جہاں پہ آپ کی آپ کی آپ سمجھیں کہ وہ جو ایک پوری جگہ بن گئی وہاں جنگل کے بیچ میں اس جگہ کے اندر تئیس سال بیٹھ کے وہ پورا جلال جو کہ تاج بابا سے رحمت اللہ سے جو جو ملا تھا وہ وہاں پہ اس کو اس جلال کو جھیلا یا آپ سمجھے کہ اس جلال سے گزرے کچھ اور شبی مبارک ہیں جی یہ وہ شبی ہے جو کسی نے یہ قادر بابا کے مجذوبیت کا دور ہے جی in tune with infinite لکھا ہے اور یہ کتاب بھی ایک اور کتاب ہے جو کہ ودری سادو اس کتاب کا نام ہے ودری سادو اور یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے یہ بھی بابا محمد عبداللہ خان دورانی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور یہ بھی سارے experiential knowledge پہ مغمی ہے اور ایک کیفیت کی in fact آئینہ آئینہ دار ہے وہ کتاب ودری سادو اور یہ ودری سادو کے بارے میں اگلی نشست میں میں انشاءاللہ کافی کوشش کروں گا کہ اتنا میں مواد لاسک ہوں یہ کتاب یہ شبی جو ہے وہ اس کتاب کے آخری پیج میں سے اس کے بعد بابا بابا صاحب کا کرامات اور ایک ٹائم گزرتا ہے جب آپ دربار لگاتے ہیں اور یہ modern day آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پھر وہ جگہ جو ہے وہ جھومپڑی کی صورت سے جو شروع ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ بن جاتی ہے یہ مختلف تصاویر ہیں دربار عام کی تصویر ہے جی بابا قادر اولیاء کے بارے میں آہ سب سے مشہور بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دربار عام کہا جاتا تھا اس کو اس میں تشریف فرما ہوتا تھا یہ یہ بابا قادر اولیاء کی شبیعہ آس پاس لوگ کھڑے ہیں اور ان میں جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ آس پاس کے جو آپ سمجھیں کہ from all walks of lives جہزامی بھی ہوتے تھے بیمار لوگ بھی ہوتے تھے جن پر کرس چڑھا ہوتا تھا جو پریشان حال ہوتے تھے اولاد جن کو نہیں ہوتی تھی جن کو کچھ نہ کچھ دنیاوی یا آہ spiritually enlightenment آہ spiritual enlightenment enlightenment کے لیے مطلب ہے ہر قسم کے لوگ from all walks of life لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ آتے تھے اور دربار عام پہ آپ سمجھیں کہ بڑی خوبصورت بات میں یہاں پہ چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ آپ تو ایک تو بڑے ہی پیار سے ہر کسی سے مسرد سے بات کرتے ہیں اور لوگ لکھا ہے کہ آدھ سے زیادہ لوگوں کی پریشانیاں تو آپ کا چہرہ منور دیکھ کے ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی آپ جس طریقے سے ہر انسان کو آپ ملتے تھے اور ہر ہر انسان سے آپ جس طرح نرمی سے پیش آتے تھے اور انتہائی انتہائی آہ آپ سمجھیں کہ ایک ایک جمالی کیفیت اس پورے دربار میں رہتی ہوگی جس کے حوالے سے آہ قادر بابا سب سے ملا کرتے تھے اور سب سے پوچھا کرتے تھے آپ کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں بتائیے اور یہ ساری بات ہوتی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صبح سے شروع ہوتا تھا دوپہر تک چلتا تھا صرف نماز کا گیپ آپ سمجھیں غالباً آہ بیچ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوپہر سے لے کے مغرب تک اور پھر مغرب کے بعد رات دیر تک چلتا اور اس میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ کبھی آپ اگر آئے ہیں قادر بابا سے ملنے تو کبھی آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ یہ بھی صرف یہ نہیں کہ ان کو یاد ہوگا ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کس دن کس سن کے کس دن آئے تھے اس دن یہ تھا اس دن آپ نے اور آپ نے اپنا یہ قصہ بیان کیا تھا آپ اس کام سے آئے تھے یا پھر آپ کسی بیماری کے حوالے سے آئے وہ سب چیز قادر بابا بیان کر دیتے تھے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک بہت زبردست یاد داشت والے انسان کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ سامنے ہی ہوتا ہے تو یہ بڑے جی واقعات ہیں اس کے بعد یہ قادر بابا کے دربار یہ ایک شبی ہے جی قادر بابا کا شمار فقرہ میں ہوتا ہے فقرہ فقیر جو ہوتا ہے اس کا آپ سمجھیں کہ وہ سلسلے والے جو ہمارے زہاد تر جو سلسلہ ہوتا ہے کہ یا تو قادریہ یا سہر بڑھ دیا یا نقش بندیا یا چشتیا فقیر جو ہے وہ سارے سلسلوں میں میرا خیال ہے ان کا کمانڈ ہوتا ہے کسی ایک سلسلے میں نہیں لیکن یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ چشتیا حوالے سے تحریر میں ہے کہ اہل چشت کی پرورش آسمانوں کے تلے سورج کے جلال میں گھنے درختوں کے سائے میں مائے منیر کے جمال میں اور چشموں کے پانی میں ہوتی ہے جہاں وہ اپنے دل کو گھجرا بنا کر ہما اور وست کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں ظاہر و باطن کی تفریق دنیا اور دین کا تضاد اہل چشت سب کچھ ایک گھوٹ میں پی جاتے ہیں یہ بابل بھائی یہ دوبارہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے آپ کو کہ یہ مقرر کریں کہ اہل چشت جو ہے ان کی تربیت ذرا لہن میں ہوسورتی سے دوبارہ ادا کر دیئے یہ لکھا ہے کہ اہل چشت کی پرورش آسمانوں کے تلے سورج کے جلال میں گھنے درختوں کے سائے میں مائے منیر کے جمال میں اور چشموں کے پانی میں ہوتی ہے جہاں وہ اپنے دل کو ہجرا بنا کر ہما اور وست کے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں ظاہر و باطن کی تفریق دنیا اور دین کا تضاد اہل چشت سب کچھ ایک گھوٹ میں پی جاتے ہیں کیا کہنے ہیں یہاں پہ جی یہ ایک تصویر ہے اور قادر بابا کے آپ اگر حیات قادر کا مطالعہ کرے تو پوری ان کی day in the life of بھی بہت جگہ اس کی حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت ایک بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ جب صبح وضو فرماتے تھے فجر کے لیے تو ہم آج تو climate change کی بات کرتے ہیں اور plantation کی بات کرتے ہیں recycling کی بات کرتے ہیں لیکن قادر بابا علیہ جب وضو فرماتے تھے تو he used to make sure کہ جو وضو کا پانی ہے وہ قریب ایک درخت تھا اس کے اندر جا رہا ہوتا تھا پانی کہ وہ پانی ضائع نہ ہو وضو کا بھی پانی وہ ایک درخت کے اندر تھا یہ بڑی زبردست بات ہے which i as a student found very relevant to modern times as well اور یہ فقرہ کے دربار میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی نہ صرف قادر بابا بابا تاج یا بابا دورانی کے دربار میں اور بھی میرا خالق کئی فقرہ کے دربار میں کئی بزرگان دین ان سب practices کا قائل جس کو اب ہم modern day میں سمجھتے ہیں کہ یہ practices ہمیں کرنی چاہیے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں بڑا interesting یہ ایک aspect ہے اور کسی ایک صاحب کو ایک خواب آیا آج سے کچھ دس بارہ سال پہلے اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں ایک انتہائی خوبصورت درخت بہت بڑا درخت نہیں درمیانے size کا درخت اور اس میں ہیرے جبائرات کی طرح جو ہے وہ white color کے پھول بہت سارے جڑے ہیں تو ان کو خواب میں ہی feeling ہوئی کہ یقیناً وہی درخت ہوگا جس میں بابا خادر اپنا وضو کا پانی جو ہے وہ بہا گیا کرتے ہیں تو یہ بڑی interesting بات ہے کہ ساٹھ ستر سال بعد وہ ہی ایک تصنسل وہ چیز کا ہے اچھا اس تصویر میں یہ میں بھی بتاتا چلوں کہ شروع شروع میں جب میں نے بابا خادر کی شبی دیکھی تھی تو اسی کے قریب قریب ایک شبی تھی اور اس اس تصویر میں اگر آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں تو there is also ایک ایک کتہ جو ہے وہ ساتھ میں ہے there is always a dog تو یہاں پہ قادر بابا جو ہے وہ قادر بابا کے دربار میں بہت سارے جانور ہوتے تھے لیکن ایک کتہ بابا قادر کے سامنے ہمیشہ ہوتا تھا اور آپ جو ہے وہ قریب میں کبھی کوئی انسان اگر کھڑا ہوتا تھا جس کے دل میں اس طرح کی بات آ جاتی تھی کہ کتہ جو ہے وہ ایک ناپاک جانور ہے اور so and so forth تو آپ خود ہی فرما دیتے تھے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمیشہ طہارت سے بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں یہ کیا بات ہے تو یہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ فرما دیتے تھے اور کتہ جو ہے وہ دربار کے باہر ہی ہوتا تھا اور عموماً قادر بابا صبح نماز پڑھنے کے بعد آکے یہ اور شبیہ مبارک ہیں جی as you can see a lot of different nations pluralism ہے in fact کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کام پورے کروانے اور مرادوں کے ساتھ جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان میں بہت کم پرسنٹیج مسلمانوں کی ہوتی تھی زیادہ تر اور قوموں کے لوگ باہت پر آیا کرتے تھے یہ حیات قادر کا پہلا صفحہ قادر بابا کی کئی کرامات مشہور ہے جناب لیکن سب سے زیادہ جو چیز آپ نے پسند فرمائی وہ غریبوں کو غربہ کو کھانا کھلا اور اس میں نہ اس کو کبھی لیبل کیا قادر بابا نے کہ یہ خیرات ہے یہ ستات ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے بس اور دیکھنے والے لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ قادر بابا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بس لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے تو in fact اسی کے حوالے سے ایک کرامت بھی ہے کہ کچھ برہمن حضرات تھے جو کہ آس پاس کے شہروں میں سے حاضر ہوئے تھے اور آپ نے آفر کیا آپ کو پتا تھا کہ قادر بابا یہ برہمن حضرات نے آفر کیا آپ کو پتا تھا کہ قادر بابا جو ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلانے لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت آپ آپ شوق فرماتے ہیں اور اب بہت encourage کرتے ہیں اس act کو تو ان برہمنوں نے کہا کہ فلاں فلاں دن ایک بہت بڑا لنگر ہم کرتے ہیں لیکن اس دن غالباً بارش کی پیشن گوئی تھی اور بہت زبردست مستعدار بارش خونی کی پیشن گوئی تھی اور وہ بارش ہوئی بھی لیکن اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اگر وہ بارش ہو جائے اور وہ ساری دیگیں جو بن رہی ہوں گی وہ بجھ جائیں تو کسی قسم کا anyway they wanted to demean the entire purpose of of بابا خادر around that place لیکن دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تین فر لاغ کے جو لنگر خانے کا علاقہ تھا اس کے باہر تک بارش آئی اور ایک عجیب سا ایک cover جو ہے وہ بن گیا جس کی وجہ سے اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور باہر بارش ہوتی رہی مسلا دہا یہ کچھ تصویریں ہیں جی آج کل بھی یہ پچھلے سال اور اس سال کا عرص جو قادر بابا کا ہر سال منایا جاتا ہے وجہ نگر میں بھی منایا جاتا ہے وجہ نگر انڈیا قادر نگر وجہ نگر انڈیا اور قادر نگر پیر بابا سوات یہاں پہ جہاں پہ درانی صاحب نے بابا محمد عبدالخان درانی نے اپنی اپنی جگہ بابا قادر کے نام پہ منائی اس کو بھی قادر نگر ہی کہتے ہیں یہ دونوں جگہوں کی کچھ تصویریں ہیں یہ چادر پوشی ہو رہی ہے کھانا کھلانا لنگر کا معاملہ آج بھی ما شاء اللہ وہاں پہ لنگر کھانا جو ہے وہ تو بلکل اینڈ کر رہا ہوں لیکن سر میں کہنا چاہوں گا ایک بلکل اینڈنگ سے پہلے قادر بابا جب پردہ فرماتے ہیں یہاں پہ کتاب میں بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ تحریر وہ گوابا ہے کہ لاکھوں سلام ان پر جو ظاہر میں بھی سراپا رحمت تھے اور پردے میں بھی سراپا رحمت ہیں نا صرف بچوں کے لیے بلکہ دور دراز کے لوگوں کے لیے اور مخلوق عالم کے لیے تو ہم مزید ڈسکشن اپنی جاری رکھ رہے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے وہ کس طرح سراپا رحمت بن جاتا ہے نا صرف اپنے قریبی لوگوں کے لیے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے جو بہاں تک آتے ہیں اور جس طرح کبھی کنیکٹ آ وہ بناتے ہیں ان فیکٹ حیات قادر حیات قادر کے اندر جو ہے آخر میں دعا جو لکھی بھی ہے اس دعا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کتاب پڑھیں تو دعا ہے کہ آپ کے دل کی کلی ضرور کھلے اور آپ کو رہبر اگر رہبر کی طلب ہے تو رہبر ضرور جو ہے وہ نصیب ہوگا تو یہ بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ ایسپیکٹ تھا حیات قادر کا اور اس کی دعائیں بھی ہیں اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ آہ سٹنگ میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کچھ نہ کچھ جی بہت بہت شکریہ بہت نوازش اتنے خضو اور خشو سے آپ نے یہ آج ذکر کیا بابا صاحب کا اور اتنے پیارے انداز سے ان کے حالات بتائے اور ان کی زندگی کے مختلف جو حصے ہیں ان کا ذکر کیا آپ نے اور بہت ہی خوبصورت پھر آپ نے وہ جگہ پہ زندگی گذاری وہ بھی آپ نے بتایا اور یہاں آپ نے بتایا کہ پیر بابا سواد کے پاس یہاں بھی ان کا وہاں ہے ڈرکا سمجھ لیا چشتیا جو ہے وہ آلٹیمیٹلی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے مطلب ہے میں اگر اپنی ناکے سکل کو لگانے کوشش کروں جو فیلنگ ہوئی ہے وہ یہ کہ it's it's the most I think tolerant اور وہ ایک جیسے حضرت بابا محمد عبداللو خان دورانی فرماتے تھے کہ چشتیا جو ہے وہ کھارا سمندر ہے کھارا سمندر ہے اس میں جو بھی چیز ڈالو وہ اس کو پاک کر کے باہر نکال دیتا ہے باہر پھنگ دیتا ہے تو وہ پاک کر دیتا ہے ہر چیز کو تو چشتیا جو ہے وہ کھارا سمندر ہے اور یقینا اہلے چشت کا اس دنیا اور اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہر جگہ کا ایک جو بھی ایک composition انسان کی بھی ہوتی ہوگی اس جگہ کی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی مٹی سے آپ کا تعلق ہے right تو جو اس ہماری subcontinental soil ہے جی اس کے لیے چشتیا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور important ہمارے لیے اور this practice the processing جس کو آپ کہتے ہیں وہ چشتیا processing جو ہے چشتیا process ہے وہ میرا خیالہ کے بہت اہم ہے اور اس میں ریاضت بھی ہے اور ساری چیزیں تحریک بھی ہے رسائی بھی اپنی ساری کی ساری چیزیں ہیں ریاضت بھی ہے لیکن چشتیا جو ہے وہ کھارا سمندر ہے اور بہرحال یہ اس کا میرا خیالہ کے outward سے زیادہ کی طرف چشتیا کا جو ہے باتن کی طرف جو ہے زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ outward کی طرف نہیں بلکہ invert کی طرف اور آج کی طرف میں اگر ہم دیکھیں تو ہم everyone is towards outward ہر چیز ہم outward چاہے ہم کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو وہ outward ہی ہوتا ہے تو invert کی بہت بہت تملک کر رہے ہیں ایک سوال میرا خالے ہے شاید جی if i may just ask something which is very simple perhaps جب منظور الراج نے انلہا کہا تھا تو کیا یہ جذب کی حالت نہیں تھی اور اگر باقی بھی جو مجذوب ہیں جذب کی حالت سے باہر آتے ہیں تو کیا ان کی level اور degree میں کوئی فرق ہوتا ہے سمجھ میں فرق ہوتا ہے because they can't be really normal normal دوسرے میں نے بہت سے scholars کو سنا ہے وہ مجذوب کا لفظ زیادہ سنا پسند نہیں کرتے is it because مجذوب اپنی حالت میں کبھی حالت غیر میں ہوتا ہے تو شاید اس لیے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو منصور الراج نے جو کہا وہ state کیا تھی secondly جو اب مجذوب ہے اس کی state is it so close to منصور الراج اور یہ سارا کچھ جو مجذوب کی زندگی ہے وہ تو totally cut off ہو چکی ہوئی ہے لیکن ایک عام آدمی بھی آپ کوشش تو کرتا ہی ہے بہت سے لوگیں چلے جو نہیں کوشش کرتے لیکن بہت سے ایسے جیسے آپ نے اپنی زندگی میں بتایا تو وہاں پہ جذب کتنا مجذوب تو خیر نہیں ہوتا نا ایک normal آدمی لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اس میں کوئی جذب کی کیفیت یا جذب کی کوئی ڈگری لیول نہ ہو maybe if you can you know i'm just fascinated and if i can request you if i can call you because i have a few questions and if you could leave your number with kausar sahab or tahmur sahab and i can take it from them حیات مبارکہ اس کی testimony بنتی ہے so قادر بابا when he went to ناکپور تو ہمارا ایمان ہے ہمارا ماننا ہے اس سلسلے کے جو ہم اس کھڑی کے جو سلسلے کے followers ہیں ہمارا ماننا ہے کہ وہ چیز کوئی essence ہوتا ہے جو فقیر transfer کرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہ منتقلی وہ transfer کے جو پورا process ہوتا ہے اس process میں قادر بابا پہ بھی وہ کیفیت آئی 23 years وہ ایک ایسی جگہ اور یہ بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی نہیں کتاب میں سے because obviously time ہمارے پاس کم ہے but قادر بابا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ until these teenage years رات کے بیچ میں اگر ان کو bathroom بھی جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے والد صاحب کو اٹھاتے تھے کہ میرے ساتھ چلے وہ اتنا ڈرتے تھے تو وہ کیا ایسی چیز ہوئی کہ ناکپور میں سے وہ ہو کے آئے واپس اور اس کے بعد within a span of a few years وہ پوری پوری رات ایک جنگل جہاں پہ شیر اور پتہ نہیں ایدھر اور کس کس قسم کی مخلوق وہاں پہ اور سامپ اور ناغ اور ہر قسم کی کی جو ہے وہ مخلوق وہاں پہ تھی اور وہ اکینے وہاں پہ پڑے رہے کتنا کتنا عرصہ اور وہ پوری اس 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 جز کی کیفیت کو انہوں نے گزارا لیکن گزار کے وہ واپس آئے he came back to serve so جز کی کیفیت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ وہ باہوش رہے even though وہ ایک کیفیت میں رہتے تھے آپ آپ سے جب بات کرتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ دور سے آواز آ رہی اور آپ کی آنکھوں میں لوگ in fact چائے بھی لوگ پلاتے تھے تو آپ یوں ہی کر کے اگر بیٹھے ہوتے تھے تو تو پیچھے سے کوئی ہاتھ آگے تھوڑا سا دو سپ چائے کے ایک کپ میں ڈال کے وہ پلا دیتا تھا آگے بھی کوئی nobody dare to اتنی جو ہے وہ حیبت آپ سمجھے اور ایک اتنی کیفیت کس طرح کی جلالی کیفیت ہوگی کہ nobody would dare face قادر بابا 23 years he was in this but وہ لکھا ہے کتاب میں کہ آپ باہوش رہے آپ باہوش رہے اور اس کے بعد اس پورے process سے گزرنے کے بعد پھر آپ نے دربار عام میں آکے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت روز صبح سے رات تک لوگوں کے مسئلے مسائل solve کرنا کسی بیمار کا کسی کا تو یہ سارا بڑا خوبصورت بات ہے تو یہ ساری linked ہے غالباً آپ کے سوال کا direct جواب نہیں ہے لیکن یہ interlinked ہے and by all means inshallah we would love to be in touch thank you بالکل 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 thank you جی میں بالکل before we leave میں کہنا چاہوں گا کہ آہ بابا قادر اولیاء کی زندگی جو ہے وہ ایک تسلسل ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ کس طریقے سے پھر بابا قادر اولیاء سے ملاقات ہوتی ہے بابا عبیداللہ خان دورانی صاحب کی جو کہ اس وقت علیگر کے ایک پروفیسر تھے by the way اور ان کی کس طریقے سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے اور کس حال میں ان کے آستانے میں ان کے دربار میں وہ پہنچتے ہیں جس دربار کا ہم نے ذکر کیا اور وہاں سے how does he become you know وہاں سے کس طریقے سے وہ ان سے فیض لے کے جو ہے وہ پھر in fact انڈیا آتے اور انڈیا سے ان کو حکم انڈیا میں ہی ان کو حکم ہوتا ہے کہ پاکستان migrate کریں تو یہ چیز ہماری اگلی نشست کے لیے ہے اور تین نکات ہیں جو کہ قادر بابا اپنی نصیت کے طور پہ جس کو نشر فیض کہتے ہیں کسی فقیر کا تو وہ نشر فیض کے طور پہ تین نکتیں ہیں تین نکات ہیں تین پوائنٹس ہیں وہ میں پڑھ دینا چاہتا ہوں بظاہر بڑے سادہ ہے لیکن میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے کام تو اول یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اور دوسری بات یہ کہ اللہ اللہ کرتے رہو یعنی اپنی ذکر خفی کی احتیاط کرو اور اس میں شدت پیدا کرو ذکر میں شدت اس کے بارے میں بھی نیکس ویک ہم لوگ بسکس کر سکتے ہیں ذکر خفی اور اس میں شدت اور تیسری بات یہ کہ یہ کہ خدمت کرو خدمت حیاء کا لازمی نتیجہ ہے تو حیاء کا لازمی نتیجہ خدمت ہے اور خدمت کے اوپر بات ہوتی ہے تو فقیر جو ہیں وہ فقرا ڈیفنیٹلی قوم کی خدمت اور ساری لوگوں کے ساتھ ٹائم اسی طریقے سے لوگوں کی کام آکے وہ کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ it's a beautiful three pointed essence that i wanted to bring to everyone's موسیقی